ملت کے مقدر کا ستارہ ملت کا پاس وہاں ہے محمد علی جنہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی زندگی جرت انتھک محنت دیانتداری حق گوئی کا حسین انتزاج تھی برے زغیر کی آزادی کے لیے بابا قوم کا موقف دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے حلا سکی اور نہ ہی انگریز سرکار ان کی بولی لگا سکی آج پھر لگے گی بڑی عدالت چیس جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکم نسار سپریم کورٹ لاہور جسٹر میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے پائلٹس اور کیبن کرو کی ڈگریز کی تصدیق اور کھوکر برادران کے ساتھ دیگر مقدمات بھی زیر سماعت ہوں گے نواز شریف کی کورٹ لاکھ پت جیل منتقلی آج جیل میں ہی سالگرہ منائیں گے مہکمہ داخلہ کے حکمات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئے سیکیورٹی ہائی الڈ پولیس اور انجلز کو تائنات کرنے کے حکمات جاری چلو چلو کورٹ لاکھ پت چلو لیگی کارکنوں کو بھی آیت کی استقبال کی ہدایت ستمبر دوزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا ساوک وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین عرب سنٹالیس کروڑ روپے جرمانہ دس برس تک حوامی عدے کے لیے نا اہل اتصاب عدالت کا لازیزیہ اور ہل میکل کی جائدات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفتور قرار دائمی وارن گرفتاری جاری فلیکشپ پریفرنس میں میاں نواز شریف بری قرار اتصاب عدالت کے جج عرشت ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے خلاف آئے کوٹ جانے کا فیصلہ اڈیالہ کی بجائے لہور جل منتقل کرنے کی نواز شریف کے درخواست منصور نہ کک بیکس نہ ایک پائی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں اڑھائی سال کے طویل انتقام نمائت اصاب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہج کی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹویٹر پر سخت ردگیمل کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے فتح نواز شریف نواز شریف کے خلاف فیصلہ سمجھ سے بالتر ہے مایوسی ہوئی پرویس مالک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں میر لہور نواز شریف کو پورا موقع دیا گیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی پورٹ لاکفت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی کٹھے ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دوزار انیس عام سال ہے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نے سن سے ساری بینامی زمین ہتھیالی ملکی دولت نوٹنے والے معاشر حاتن اور غدہ ہے کرسپس کا تہوار چار سو خوشیوں کی بہار مسیحی برادری خوشی سے سرچار مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسپس منا رہی ہے گرجہ گھروں کو برقی خمکموں کرسپس ٹریز سے سجادیا گیا سانتا کلاوز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تقریب کا نقاد ملکی سلامت کے لیے خصوصی دعائیں کرسپس پر مسیحی برادری خوشی سے سرچار سینٹ ایمتھنی چرچ سینٹ میری چرچ انٹرنل لائف چرچ مقدسہ مریم بیداغ چرچ میں تقریبات کا احتمام مسیحی برادری کی بڑی تعداد کی دعائی تقریب میں شرکت سانتا کلاوز کے ساتھ ساتھ چرچ میں کرسپس ٹری کو بھی لائٹس لگا کر سجایا گیا مسیحی برادری کے لیے لوڈ شیڈنگ فری کرسپس کا تحفہ وزارت تبانائی کے پاور ڈیویجن نے کرسپس پر ملک بھر میں مجھلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا لیسکو ایلیا میں مجھلی کی لوڈ مانیجمنٹ ختم کر دی گئی سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جائیٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام ٹواپٹیز کی خرید و فروخت سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائے گئی کراچی اور لاہور کی بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے ترپن عرب اور چالیس کروڑ کے عرضیں حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے جیائیٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری فریال تالپور کو نوٹس چاہتے دیے قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی ودماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساکر نصار آپ وکیل ہیں پیس لی ہے آپ کو سنیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل پاروک اچنائک سے مقالمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ایان علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریال تالپور کے اکاؤنٹ پہ ایک ارب بائیس کروڑ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی آصف زرداری کو بلاول ہاؤس توفے میں دیا گیا سندھ بینک کے ساتھ سے سولہ ارب اومنی گروپ کو چوبیس ارب طرز دے دیا اومنی گروپ انیس سو ستانوے میں بنا اس وقت اس کی تراسی کمپنیاں ہیں اربو کی ٹانسیکشن کی لاہور بھی اس نے جالی بینک اکاؤنٹ سے مطالق جی ایٹی کی کاپی حاصل کر دی گوونہ پنجاب چہدری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاریت کے مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے کیونہ پنجاب مسلہ فاج وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے پور کمانڈر لاہور اور حضرت موش دریا بخاری رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ اس کی تقریبات جاری زائرین کی جاک درجاک دربار پر حاصلی پاتے خانی ذکر و اسکار کی خصوصی محافل کا بھی نقاب موسیقی